ایسے پانچ انتہائی اہم وارننگ سائنس جنہیں آپ کو کبھی اگنور نہیں کرنا شایئے بہت سے لوگوں میں بیماری کی ان پانچ ابتدائی علامات میں سے ایک ایسی ضرور ہوتی ہے جسے وہ نارمل سمجھ رہے ہوتے ہیں تو آج میں یہ ویڈیو صرف آپ کو بتانے کے لیے بنا رہا ہوں کہ آپ نے ان پانچ علامات کو نظر انداز نہیں کرنا کیونکہ اگر آپ وقت پہ ان کا پتہ لگا لیں تو کچھ کیا جا سکتا بعض اوقات جب آپ کسی بیماری کی وجہ سے اپنے پرائمری ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو اس وقت صرف ان علامات کو مینج کیا جا سکتا آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کو ہائی بلڈ پریشر ہے اور اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے یا وہ ہو سکتی ہے آپ یہ دوائی کھا لیں ہائی کولیسٹرول ہے تو آپ نے یہ دوائی لینے آرثرائٹس ہے تو اس کے لیے یہ دوائی ہے لیکن میرا ہمیشہ سے انٹرسٹ انڈرلائنگ روٹ کاؤز میں رہا ہے اس کی جڑ کیا ہے تاکہ کسی مریض کو یا مجھے خود کبھی کوئی مسئلہ ہو جائے تو مجھے پھر زندگی بھار اس کے لیے دوائی نہ کھانی پڑے تو ہم نمبر ایک سے شروع کرتے ہیں آپ ہمیشہ خود کو تھکاوہ محسوس کرتے ہیں ہر وقت تھکاوٹ رہتی ہے اور یہ تھکاوٹ کئی چیزوں کی وجہ سے ہو سکتی ہے اگر آپ کو انیمی ہے تو یہ لو بی ٹویل یا آئرن کی وجہ سے ہو سکتا ہے اکثر مجھ سے یہ سوال پوچھتے ہیں لوگ کہ کہیں کسی ویٹامین کی کمی تو نہیں ہے یا کوئی ویٹامین بتا دیں جیسے یہ تھکاوٹ ختم ہو جائے تو اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی سیمٹم کو ٹریٹ کرنے کے لیے ویٹامین تب تک کام نہیں کرتے ہیں جب تک آپ اپنی ڈائیٹ درست نہ کر لیں کیونکہ دیکھیں اگر آپ خوراک سے ہی سارا نیوٹریشن لے پائیں تو شاید آپ کو کوئی ویٹامین لینے کی ضرورت ہی نہ پڑے بہت سے لوگوں کا پروٹین انٹیک ہی پورا نہیں ہوتا اور ایسا میں نے دیکھا ہے کہ صرف ناشتے میں پروٹین ایڈ کرنے سے یہ مسئلہ حال ہو گیا پھر اس کی ایک اور وجہ ہے ویٹامین بی ون کی کمی اگر آپ میں بی ون کی کمی ہے تو آپ بہت زیہنی دباؤ کا شکار ہوں گے سوتے وقت بہت زیہنی دباؤ کا شکار ہوں گے لائف سٹاک میں کام کرنے والے لوگ یا فارمرز یہ چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں جو جانوروں کی جلد پہ رہتے ہیں ان کے کاٹنے سے جو جراسیم ہے وہ باڈی میں جا کے ویٹامین ڈی ریسیپٹرز کو کمزور کر دیتا جس کی وجہ سے آپ ویٹامین ڈی تھری استعمال کرنے کے قابل نہیں رہتے پھر اگر کوئی آپ کو جگر کی بیماری ہے یا کوئی آٹو ایمیون ڈیزیز ہے تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ سوزش پیدا ہو رہی ہے جسم میں جو تھکاوٹ کی وجہ بن رہی ہے دوسرے نمبر پہ ہے اچانک وزن کم ہونے لگتا ہے اس کی بھی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں یہ ہائپر تھائروائیڈزم ہو سکتا ہے تھائروائیڈ گلانڈ کا فنکشن بہت تیز ہو جاتا ہے اور یہ وزن میں کمی کی وجہ بنتا ہے اسی طرح ٹائپ ون ڈائیبٹیز وزن میں کمی کی وجہ بن سکتی ہے ایڈرینل گلانڈز کی ایک بیماری جسے ایڈیسنز ڈیزیز کہتے ہیں ایڈرینل گلانڈز کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں پیراسٹک انفیکشن بھی وزن کم ہونے کی وجہ بن سکتی ہے نمبر تین مستقل جسمانی کمزوری یہ آئرن کی کمی ہو سکتی ہے آپ انیمیک ہو سکتے ہیں یا جسم میں سوڈیم کی کمی بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کم سوڈیم کمزوری کی وجہ بنتا ہے اسی طرح اگر جسم میں میگنیزیم ویٹمین ای یا پوٹاسیم کی کمی ہے تب بھی جسمانی کمزوری ہو سکتی ہے نمبر چار کرانک ڈائریا لمبے عرصے سے اگر دست لگے ہیں پیٹ خراب ہے دست رک نہیں رہے یہ فوڈ پوائزننگ یا آپ کچھ ایسا کھا رہے ہیں جسے باڈی ایکسپٹ نہیں کر رہی ہے یہ کم زنگ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے جسم میں زنگ کی کمی کی ایک علامت ڈائریا بھی ہے اور میری انڈسٹیننگ میں کرانک ڈائریا کی ایک اہم اور عام وجہ دوائیوں کے سائیڈ ایفیکس بھی ہیں تو آپ کو اس پہ بھی غور کرنا چاہیے یا بہت سے لوگوں میں ایریٹبل باول سنڈروم ہوتا ہے اور یہ مزید خراب ہوتا جاتا ہے اگر آپ روزانہ گرینز کھا رہے ہیں گندم ویٹ کیونکہ اس میں گلوٹن ہوتی ہے میدہ اور میدے سے بنی چیزیں جو جو کا دلیا رائی سوجی ان میں چونکہ ہائی فائبر ہوتا ہے جو آپ کو آئی بی ایس میں آوائیڈ کرنا چاہیے کیونکہ فائبر ڈائریا کی وجہ بنتا ہے پھر اگر آپ بہت زیادہ ٹریول کرتے ہیں مختلف ملکوں میں تو پیراسیٹک انفیکشن اس کی ایک وجہ ہو سکتی تو ایسی صورت میں جب آپ واپس آئیں تو کچھ وقت تک آپ ایک اچھا پرو بائیٹک ضرور استعمال کریں ایک ہفتہ دو ہفتے تاکہ اس مسئلے سے بچ سکیں نمبر پانچ پرسسٹنٹ سٹامیک یا ابڈومن پہن ہر وقت پیٹ میں درد رہتا تو اس میں میں ہول فوڈز کھانے اور جنک فوڈز سے بچنے کا کہوں گا صرف اسی سے نائنٹی فائی پرسنٹ دیکھ یہ مسئلہ حال ہو جاتا ہے ہول فوڈز مطلب پھل سبزیاں گوشت ڈال چاوک انڈے گھر میں بناوا کھانا کھائیں باہر کا نا کھائیں اگر یہ صحیح نہیں ہو رہا تو اس کی دیگر وجوہات ہو سکتی پتے کی یا گردے کی پتھری ہو سکتی ہے لیکن اس کا تب تک پتہ نہیں چلے گا جب تک ultrasound یا کوئی اور test نہ کروالے ایک اور condition ہے جسے SIBO کہتے ہیں اس میں چھوٹی آنٹ میں بیماری پیدا کرنے والے برے جرہ سیم بڑھ جاتے ہیں یا appendicitis بھی ہو سکتا ہے parasitic infection ہو سکتی ہے یا ulcer بھی ہو سکتا ہے یا gall bladder sludge جس میں bile گاڑا ہونا شروع ہو جاتا نالیوں میں اور کبھی کبھار اس کا backflow شروع ہو جاتا پیچھے کی طرف جانے لگتا اور پینکریاز میں سوزش کی وجہ بنتا اس میں میں ٹڑکا ریکمینڈ کرتا ہوں جو bile کو پتلا کر دے گا اور یہ مسئلہ حال ہو جائے گا یہ بہت rare chance ہے کہ یہ cancer ہو سکتا تو ان علامات کو آپ نظر انداز نہ کریں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ اپنے ڈاکٹر کو کوئی علامات بتائیں تو وہ کہیں کہ یہ صرف آپ کے دماغ میں نظر انداز کرتے ہیں تو آپ دوسرے ڈاکٹر کے پاس جا کے double check ضرور کر لیں اسی طرح جب آپ کو کوئی prescription دی جاتی ہے یا علاج شروع کیا جاتا ہے تو یہ سوال آپ کر سکتے ہیں کہ کیا یہ واقعی بیماری کی underlying root cause کو صحیح کرے گا یا صرف اس بیماری کی symptoms کو دبائے گا کیونکہ اگر ایسا ہے تو پھر یہ بیماری ایک لمبے ارسے تک چلنے والی ہے اور اس کے لئے آپ کو mentally تیار رہنا شہئے امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لئے فائدہ من ثابت ہوگی اپنا خیال رکھئے آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ